نمشکار دوستوں ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے کہ ویڈیو کو ان تک جرور دیکھیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستوں چھے پروری کو ارونانچل پردیس میں چین بورڈر پر گست کے دوران برفیلی توفان کی چھپیٹ میں آ کر صحیح دھوئے جوان اکچے پٹانیا کا پارتک ثریر ابھی تک ان کے پیتری گاؤں چاہکن نہیں پہنسکا شکروار کو پان دن بیچ جانے کے باوجود اکچے کا پریوار اس کے پارتک ثریر کے گھر پہنچنے کا انتجار کرتا رہا لیکن مایوشی ہاتھ لگی بتایا گیا ہے کہ ارونانچل پردیس میں کھراب موسم ہونے کے کارن کوئی بھی فلائٹ وہاں سے اڑان نہیں بھر پا رہی ہے اکچے کی ماں کی آنکھیں بیٹے کے انتجار میں پتھرا گئی ہے آنسو بھی سوک گئے ہیں اکچے کی ماں اس کے بہن و سوجنوں کے آنکھیں گھر کو آنے والے راستے پر ٹکی ہوئی ہے اکچے کا بڑا بھائی فوج میں ہے چھوٹے بھائی کے سہید ہونے کی سوچنا ملنے کے بعد وہاں گھر پہنچ چکا ہے ایک جابات سینک بھی اپنے بھائی کے گھر پہنچنے کا انتجار کرتے کرتے اب ٹوٹ چکا ہے اکچے کی سہدت کی خبر سننے کے بعد سے پورے گاؤں میں سنناٹا پسرا ہوا ہے گاؤں کے لوگ سگے سممندی بھی اب اپنے لال کے ترنگے میں لپٹے پارتک شریر کے انتیم درسن کننے کی آس کے لیے اس کے گھر پہنچنے کا انتجار کر رہے ہیں شکروار دو پہاڑ تک لوگ اکچے کے پارتک شریر کے گھر پہنچنے کا انتجار کرتے رہے ایک آئیک پتا ساغر پٹانیا کو فون کر ایک ورشت سینیا ادھکاری نے بتایا کہ شکروار کو بھی آپ کے لادلے گھر نہیں پہنچ سکیں گے ارانچل پردیش میں موسم کافی خراب چل رہا ہے بیمان اڑان نہیں بھڑ سکتا یہاں بات سنتے ہی اکچے کی ماں کے پتھرائی آنکھوں میں آنسو کی دہرہ بہنے لگی اور وہاں جوڑ جوڑ سے بیٹے کا نام پکارتے ہوئے رونے لگی ماں کی ایسی حالات دے کر وہاں موجود ہر کسی کی آنکھیں نم ہو گئی سہید اکچے کے بڑے بھائی امیت فٹانیا جو کی چودویں جیک رائیفل میں ہیں کسی سے بات تک نہیں کر رہے ہیں بہن روینہ بار بار اپنے بھائی کا نام لیتی ہے اور پھر ایک آ ایک چپ ہو جاتی ہے بتا دے کہ دھارہ بلوک ایک ایسا گاؤں ہے جو سینکوں اور ستنتہ سینانیوں کے نام سے مصور ہے اس گاؤں کے کافی لوگ دیش کی سیوہ میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں اور دے چکے ہیں اس گاؤں کے سینکوں نے 1965 اور 1998 بھارت پاکستان جنگ میں بھی اپنی بیردہ دکھائی تھی تو دوستوں میں بھگوان سے یہی دعا کرتا ہوں کہ شہی جوان اکچے پٹانیا کی آتما کو بھگوان سانتی دے ساتھی اس دکھت گھڑی میں ان کے پریوار کو دکھ سینے کی چھمتہ دے آؤ قسم کھائیں اس وطن کی اس چمن کی ان بیروں کی ان شہیدوں کی کہ ہم ہر پلک سچے بھارتے بن کر اپنا فرج نبھائیں گے جورت پڑی تو لہو کا ایک ایک کترہ دے کر اس دھرتی ماں کا کر چکائیں گے تو دوستوں بیڈیو کو ان دیکھا نہ کریں ان شہیدوں کے لئے کمنٹ باکس میں جائن جرور لکھیں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں